بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجات سعید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کے محاذ کور اپ کے نام تین دن پہلے عید کے دن ایک انسیڈنٹ ہوا بہاول نگر میں یہ انسیڈنٹ تھا ہم سب کو پتا ہے پاکستان جنوبی پنجاب کے اس شہر میں کیا ہوا لب لباب موٹا موٹا یہ ہے پنجاب پنجاب پلیس نے ایک ریٹ کیا کس پہ کیا وہ ایک الگ کہانی ہے پنجاب پلیس نے ایک ریٹ کیا کچھ لوگوں کو ریسٹ کیا ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے فوج کا ایک پورا یونٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوج کی ایک کمپنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دو کمپنیز کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پورا یونٹ پہنچ گیا تھانے میں اور پھر پلیس والوں کی انہوں نے ماں بہن کی اس کے بعد ویڈیوز دی کر وائرل ہوئیں اس کے بعد پنجاب پلیس اور فوج کے درمیان یہ جو پھڑا چلا تھا پھڑا ہی ہے اسے اور اور وہ بھی عید والے دن چلا تھا پھر لوگوں نے پجاب پولیس کے اندر سے احتجاج کرنا شروع کیا یونیفارم جلائے تو تو میں میں ہوئی بغیرہ یہ ہوا ہے عید کے دن آج تین دن بعد فائنلی فوج اور پنجاب پولیس اپنا جو خاموشی کا چپ کا روزہ ہے وہ توڑا ہے اور یہ کچھ گھنٹوں پہلے یہ تصویر شائع کی گئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اس تصویر میں ہمارے پیارے آمی چیف ایک پلیس اہلکار سے ہسپتال میں مل رہے ہیں ساتھ جو ہیں وہ چیف منیسٹر سندھ ہیں ساتھ جو ہیں میرا خیال ہے ایس ایو کے ڈی آئی جی ہیں یا آئی جی ہیں جو بھی آئی جی تو نہیں ڈی آئی جی ہیں جو سپیشل سروس جو یونٹ ہے پولیس کا ہلیٹ فورس ٹائپ جو ہوتا ہے اور ساتھ کراچی کے کو کمانڈر یہ تصویر شائع ہوئی ہے اور اس تصویر کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ بھی شائع ہوئی ہے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو انسیڈنٹ تھا وہ بڑا آنفورچنٹ تھا اور آہ اس انسیڈنٹ میں آہ جو کو پرومٹلی اڈریس کیا گیا ہے اور اس انسیڈنٹ میں آہ پروپاگینڈا جو ہے وہ چل رہا ہے لوگ جو ہے بیسٹڈ انٹریس والے مطلب آہ پاکستان دشمن فوج دشمن پولیس دشمن لوگ آہ حکومت پاکستان اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور فوج کے درمیان دھڑار لگا رہے ہیں اور اب ایک انکوائری بیٹھے گی جس میں سیکیورٹی مطلب فوج اور پولیس پرسنل دونوں جو ہیں وہ اس انکوائری کو پورا کریں گے مگر پھر سے میں آپ کو یہ تصویر دکھاتا چلوں یہ تصویر جو ہے یہ شائع ہوئی ہے اوفیشل فوج کے ذرائے سے اور ساتھ ساتھ یہ کہانی اچھا میں بہاول اگر میں ہوا کیا کس کے اوپر ریڈ تھا یہ پرانی ہوگی یہ بات وہ اید پہ ہم سب نے دیکھ لیا تھا کیا ہوا ہے so i'm not gonna waste a time مگر میں اس تصویر پہ مجھے میں نے جب چند منٹوں پہلے چند منٹوں پہلے میں نے تصویر دیکھی مجھے شک ہوا میں کہہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تصویر جو ہے یہ حال کی یہ ایک تو بہاول نگر نہیں ہے جو پنجاب میں پڑتا ہے یہ صوبہ سندھ ہے یہ کراچی ہے اور یہ تصویر میں نے پہلے دیکھی ہے اور پھر وہی ہوا میرا شک جو ہے وہ پورا ہوا کہ یہ جو تصویر ہے یہ ایکچلی پچھلے سال کی تصویر ہے اب یہ ڈان کی ایک کہانی ہے پچھلی فروری کی ایک کہانی ہے جب کراچی میں اٹیک ہوا تھا اور کراچی کے ایک پولیس ہیڈکوارٹر پہ اٹیک ہوا تھا اور دیگر پولیس والے ادھر زخمی ہوئے تھے دشتگردوں نے یہ اٹیک کیا تھا فوج نے نہیں کیا تھا اور پھر آمی چیف جا کے ملے تھے اس دورانیے میں تقریباً سال سے اوپر اب تیرہ مہینے ہونے والے مجھے بلیو نہیں ہوتا کہ آئیس پی آر لوگوں کو پھدو لگانے کے لیے کیونکہ اس کے لیے اور مجھے کچھ لفظ نہیں سمجھا رہا کہ آمی چیف جا کے مل رہے ہیں ہمارے پولیس اہلکاروں سے ایک پرانی تصویر لگائیں گے مجھے یقین نہیں آتا یقین نہیں آتا کہ آئیس پی آر اتنی غیر ذمہ دار اور نیچ حرکت کرے گا it's unbelievable کہ یہ آئیس پی آر کی حالت ہو چکی ہے میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں جو situation ہے وہ اس لیے خوفناک ہو چکی ہے کیونکہ یہ پھر سے دکھاؤں یہ آئیس پی آر کی statement ہے چند گھنٹوں پہلے آئی ہے بہاول نگر کا اس کا hashtag ہے بہاول نگر کے hashtag پہ آئیس پی آر کا hashtag ہے پوری آپ کو statement بتائی ہے اور دکھایا ہے کہ یہ چیف جو ہے وہ پولیس سے مل رہا ہے اس کو کہتے ہیں جھوٹ اس کو اور مطلب اس کے اور میں نام رکھ سکتا ہوں misguiding propaganda جو بھی ہے بٹ یہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ساتھ ساتھ ایک اور جو مجھے شک ہے کہ ایک پرانی جو statement جو عامی چیف کی ہے وہ بھی آہ وائرل ہوئی بھی ہے وہ یہ تقریر ہے یہ بھی آئیس پی آر نے ابھی ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے چیئے کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوئے یہ بھولی صاحب کھڑے ان کو بتا ہوگا انما جزاؤلللزین ایو حاربود اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا این یقتلو او یسلو او تبتہ آئیدیہ وارجلو من قلاب او ینفو من الارض آپ نے یہ سارے کام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے زہالی کا خزیون فی الحیات الدنیا یہ ہی ہے نی اور آخر میں یہ دنیا میں سزا ہے اس کے آخر میں اور ملے گی ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا قانون یہ ہے اللہ کا قانون اللہ کا قانون اللہ کے قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ سج بولو اللہ کے قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے ساتھیوں پہ حملہ نہ کرو تشدد نہ کرو and it's really unfortunate یہ جو ہو گیا ہے again یہ تین دن پہلے پرانا انسیڈنٹ ہے مگر جو چپ کا روزہ ہے وہ شاید اس لیے توڑا ہے کیونکہ collectively civil society پاکستان کی دیگر political parties chief among them the PTI اور پھر more than anything خود پنجاب پولیس خود پنجاب پولیس کہ اس جیسے جوانوں نے جیسے یہ جوان ہے elite force کا یہ کمانڈو ہے اس نے اپنا جو uniform ہے اس نے یہ speech کی میں اب آپ کو سنانا نہیں چاہ رہا میں اس کا link لگا دیتا ہوں آپ کے لیے مگر اس بندے نے اپنا جو uniform ہے elite force کا وہ publicly ایک viral incident یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ہوا اس بندے نے اپنا جو uniform ہے اس پہ تیل چھڑک کے اس پہ اس بندے نے آگ جو ہے وہ لگا دیتا اب again the question is یہ آگ لگا دیتا ہے پولیس کا جوان اور یہ پولیس کا جوان جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کدھر ہے یہ exactly اس کا status کیا ہے وہ ایک الگ کہانی مگر اس سب میں جو پنجاب پولیس کی official جو version ہے وہ بھی تقریباً گھنٹا پہلے آئی ہے وہ یہ ہے ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عثمان وہ بولے ہیں ان کو quickly سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پیغام پوری پنجاب پولیس کے لیے ہے اور یہ پیغام اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق پنجاب پولیس کے مرال سے ہے اور پنجاب پولیس کا مرال وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہم دہشتگردوں چوروں رازنوں اور ڈاکموں سے لڑتے ہیں بہابل نگر کا واقعہ ہوا اور ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور سوشل میڈیا پہ ایسا طفانے بتمیزی کیا گیا جیسے خدا نخواستہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی پولیس کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی اداروں کے درمیان میں صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایک منت let me stop him right there I'm sorry سوشل میڈیا نے کیا 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 تو فوج نے اور جو پولیس نے کیا وہ کیا اس میں سوشل میڈیا کا کیا قصور ہے I'm sorry it makes it seem like کہ سوشل میڈیا سے یہ پھڑا چلا ہے right that's what he's making it sound like but آگے سنیں کیا کہتا ہے یہ بندہ اور جو acting ہے وہ بائی دو بے آسکر لیول آسکر لیول performance ہے thank you to the academy for giving us this IG کیونکہ اس بندے کو آسکر nomination کم از کم ملنی چاہیے آگے سنیں فوری طور پہ action لیا گیا اور rpo بھاولپور نے local rd کی command کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ سارا کچھ کیا ہوا اور اس کا جو impact ہے اس کا دشمن کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اپنے کون سا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے کون ہے دشمن اس کا جو بندہ ہے جس کا ابھی میں نے دکھا ہے جس نے آگ لگا دی اپنے uniform کو وہ آپ کا دشمن ہے یا آپ کا جوان ہے میں آپ کا دشمن ہوں میں یا آپ کا باشندہ ہوں کون فائدہ اٹھا رہا ہے کس نے کیا انڈیا انڈیا انڈین ٹروپس آئے تھے ایوان ٹروپس آئے تھے اسرائیلی ٹروپس آئے تھے کون آیا تھا it's just i'm just trying to be clear کون سا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے آئی جی صاحب i'm just trying to be clear ایک کلدن تنظیم کا بیان دیکھ رہے ہیں جس کو ہم importance بھی نہیں دیتے جس سے ہم انشاءاللہ تعالی کلہ کمہ کرنے گے وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے اداروں کے درمیان تکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو دکھا رہے ہیں جیسے کہ خدا نخواستہ ہم لوگ آپ اس میں لڑ پڑے ہیں اور دشمن کے پیچھے نہیں جائیں گے اچھا اب یہ بھی بات صحیح ہے ادھر آئی جی صحیح بول رہا ہے واقعی ٹی ٹی پی نے اس پہ بولا ہے ٹی ٹی پی نے بولا ہے کہ دیکھو پاک فوج اتنی زلیل ہے دیکھو کہ پنجاب پولیس جو ہے اس کے اوپر خود حملہ کر رہی ہے yes یہ obviously وہ propaganda کریں گے ان کا کام ہے مگر i'm sorry to say یہ لڑائی جو ہے یہ instigate فوج کی طرف سے اور آپ کے اوپر ہوئی ہے اس میں اور کسی nobody did this to you except the پاکستان آمی اس سب میں ٹی ٹی پی کو بلیم کرنا اس کا تو کام ہے بلیم کرنا اور پھر اس سے پہلے ٹی ٹی پی سے پہلے سوشل میڈیا کو بلیم کرنا ہم جیسے لوگوں کو بلیم کرنا آپ جیسے لوگوں کو بلیم کرنا it's unbelievable اس طرح کی ٹرولنگ اور شرح پسند اناصر کی طرح سے بھی کی گئی اور بہت ساری بیشیں کی گئی کچھ ویڈیوز کو سیاک و سباک کے بغیر بھی پیش کیا گیا پرانی ویڈیوز بھی لگائی گئی انکنفرم نیوز کا تانتہ باندھی اگری اس پہ جب رولہ پڑا تو سب لوگ ساتھ پڑ گئے ابھی تک اس بات پہ آئی جی سے میں اگری کرتا ہوں جس کی وجہ سے پنجاب پھولیس کے جوانوں میں مایوسی پھیلی جان بوجھ کے کچھ دن کے انتظار کے بعد آپ سے بات کرنی ضروری اس وجہ سے ہے آپ سنیں اب دیکھیں کہ کور اپ یہ ہوتا ہے کور اپ پوجھ کا کور اپ ہم نے دیکھ لیا پوجھ نے تو وہ جاہل ہیں انہوں نے تو جھوٹی پرانی ڈیٹھ سال پرانی تصویر لگا دی اب دیکھیں یہ آپ کو کیسے پھدو لگا رہا ہے آئی جی کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اور کیا اس میں پولیس مکمل طور پر ٹھیک تھی یا ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہم نے سپیشل انیشیٹیف پولیس ٹیشن بنائے تھانوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا تو اس کے اندر سپس کے کوئی پروٹوکال بھی تھی ہماری ریڈز کے اوپر اور حوالات کے اندر ایس او پی اور پروٹوکال کو فالو نہ کیا گیا مطلب کہہ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی مان گیا آئی جی کہ ہم نے غلطی کی پروٹوکال نہیں وہ فالو کیا پروٹوکال مطلب ایک طرف کہہ رہا ہے تھانوں کی خوبصورتی ہم نے بنائی اور ایس او پیز بنائے بھائی جان یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے آپ نے جو تھانوں کی خوبصورتی ہے اور گملے شملے لگائے ہیں اور جو بھی چونہ چونہ لگائے ہیں that's fine that has nothing to do with the facts the facts as far as i know آئی جی صاحب are this آپ لوگوں نے ریڈ کیا ریڈ جہ در کیا ادھر ایک کسی فوجی کمانڈو کے گھر پہ ریڈ تھا وہ یا وہ ادھر موجود تھا اس کے رشتداروں کے اوپر ریڈ کیا آپ نے جن لوگوں کو اٹھایا اس میں آپ نے فوجی کمانڈو کو بھی اٹھا لیا اس کو چھڑانے کے لیے فوج آئے primarily that's the موٹا موٹا ٹھیک ہو گیا اور اس follow نہ کرنے کی وجہ سے ایک ریاکشن آیا follow نہ کرنے کی وجہ سے یہ وہ پنجاب پولیس کا وہ آئی جی ہے پھڑے ہیں جس نے بچوں کو traumatize کیا جس نے عید والے دن اور پی ٹی آئی ورکرز کی گھروں پہ ریڈ کی ہیں یہ بھی social میڈیا پہ چل رہے ہیں یہ وہ آئی جی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایس او پی follow نہیں کیا جب انہوں نے perfect کیا ہے ایک آٹ especially جب political crackdown ہوا ہے نو مہی کے بعد جنہوں نے انہوں نے perfect کیا ہے کہ کوئی ایس او پی follow نہیں کرنی اس کے بارے میں لو کے رستدار کے بدمارس رستدار کو اٹھانے کے ایشو میں ہم نے ایس او پی follow نہیں کیا تو reaction آیا دونوں محکموں میں immediately اس کا جواب دینے کے لیے rp o بھاولپور اور local army کی command نے اسے لکے کا دورہ کیا دونوں forces اکٹھی ہوئیں اکٹھی میٹنگ کی گئی پاکستان زندہ باد پنجاب پولیس زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے دونوں نے کٹھے نارے لگائیں نہیں 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 تھوڑا سا miss کر گئے ہیں اس سب کے دنمیان ایک گھنٹوں لمبا reaction آیا جس میں فوج نے ایک تھانے پہ attack کیا اور اس تھانے کے اندر uniform person دیکھیں سادہ کپڑے کا اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ کوئی بندہ civilian کپڑوں میں ہے اور اس کو چھپیڑ لگا دی organization اپنی مارک گاڑیوں میں بیٹھ کے ایک uniformed organization کے دفتر پہ کہ تھانے پہ حملہ کرے اس میں فرق ہے یہ ویڈیو ہونی چاہیے تھی باقی جو آپ کوئی فلم دکھائی ہیں انہوں نے یہ images نہیں دکھائیں آپ کے IG تاکہ تاثر دور کر دیا جائے کہ دونوں اداروں میں کوئی تکراؤ ہے تاثر نہیں تھا ایک بندہ اٹھا اپنے garrison سے گاڑی میں بیٹھ ہے ویپن اس نے لوڈ کی ہے دوسری جگہ گیا ہے تھانے میں گز ہے اور اس نے مابین کر دی ہے ایک اور ادارے کی اس میں کوئی تاثر نہیں ہے یہ documented ہیں ہاں جو انڈیویجول غلطی کسی بھی ادارے کی طرف سے ہو کہیں سے بھی قانون ٹوٹا ہو یا ہاتھ میں لیا گیا ہو اس کا ایک طریقہ کار ہے دونوں ادارے اپنے اپنے departmental action کا آغاز کر چکے ہیں دونوں ادارے اپنے departmental action کا آغاز کر چکے ہیں پولیس اپنا آغاز کر رہی ہے کہ ہمیں مار کیوں پڑی اور فوج اپنا آغاز کر رہی ہے کہ ہم نے کیوں مارا جہاں جو غلط ہوگا اور قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور اب انہوں نے پرامس کر دیا ہے اور آپ کو خود دو جو ہے وہ لگا دیا ہے یہ ایک اور انکوری ایک اور کمیشن جو بھی ہے بن چکی ہے اور یہ اب اس میں سرکل میں چلا گیا ہے مگر شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدھر میڈیا کا وہ ہے جو سب میں رول ہے وہ جیو نیوز کی اس پٹی سے اس ٹکر سے واضح ہے اور یہ میرا خالق جیسے انہوں نے چائنیز انجنئرز جو پچھلے ہفتے مارے گئے اس کا ملبا دو تین پولیس افسروں کے اوپر ڈال دیا کسی فوجی پہ نہیں آیا اس کا ملبا کیونکہ پولیس تو پٹی وی ہے شکار ہے اس کا ملبا یہ ڈالیں گے اس جیو نیوز کی پٹی میں لکھا ہے کہ فوجی وردی پہنے تو یہ ایک اور اب کور اپ لگتا ہے ہوگا کیونکہ ملک کے سب سے بڑے چانل پہ یہ پٹی جو ہے وہ پرمیشن کے ساتھ چل چکی ہے تو مبارک ہو تین دن میں چپ کا روزہ رکھنے کے بعد آپ کے پاک فوج اور پنجاب پولیس نے کیس سالف کر دیا اور جو کیس سالف ہو رہا ہے وہ آپ کی سکرین پہ سامنے ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا یہ probably یہ dry cleaning کی جو سائیکل میں جائے گا وہ اسی میں جائے گا یہ تھا موٹا موٹا بہاول نگر کے کور اپ شروع کرتے ہیں ریلی قوکلی بیری امپورٹن گوڈ ٹو نو دیکھ اید منا رہا تھا اید میان چھٹی اید میان ناثن اید اید میان فاملی فرست اید میان نماس فرست اید میان رس فرست اید اید مبارک مبارک اگر بیری 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 بلوچستان سے بیری نوشکی ہائیوی بلوچستان پورٹ پوسٹ ریپورٹ کر رہا ہے بلوک ہو گیا ہے لڑائی ہو رہی ہے جھگڑے ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بسٹربنگ پوسٹ ہے یہ جو شخص ہے شاید آپ اس شخص کو بھول گئے ہیں یہ شخص ہے یہ شوٹر ہے امران خان کا اور یہ اس کا وکیل ہے ساتھ اور یہ اس کی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آئینہ صاح جو ایک فیکٹ چیکر ہیں ٹوٹر پہ انٹریسٹنگ کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں انہوں نے یہ جو میاں داؤود ہیں یہ جو وکیل ہیں انہوں نے یہ شوٹر جو ہیں ان کی تصویر لگائی ہے یہ جو وکیل ہیں یہ جو مدرسے کا چائلڈ ابیوزر تھا اس کا بھی وکیل ہے جو چھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف جو پٹیشن ہے ادھر بھی اس نے پٹیشن دائر کی ہے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف بھی اس بندے نے پٹیشن دائر کی تھی اور جسٹس بندیال کے خلاف بھی پٹیشن دائر کی تھی اور اب یہ ریاست کا ایک بہت اہم اور بہت مہتبر ایسٹ ہے تو یاد رکھیں عجیب سی بات ہے کہ عمران کا شوٹر مدرسے کا ڈیفینڈنٹ اور ججز اور لائرز کے خلاف جو پٹیشن رہی ہیں وہ سب اس بندے نے کی ہیں زبردست آدمی ہے میاد آود نام ہے دعا میں یاد رکھیں اس جیسے لوگ پاکستان بہت آگے جاتے ہیں پھر بزنس ریکورر کے کالمنسٹ علی خزر نے زبردست آج ایک انالیسس کیا ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہ انہوں نے پہلے تو لگایا ہے نیا نوٹیفیکیشن جو آپ کی پٹرول پہ لیوی لگی ہے اس کا آیا ہے مگر موٹا موٹا لو بے لباب یہ ہے جو لوگ رکشے اور موٹرسائکل چلاتے ہیں وہ فی لیٹر جو ہے وہ ساٹھ روپے ٹیکس دیتے ہیں مگر جو لوگ ہائی اوکٹین مطلب بڑی بڑی پرادوز ہونڈا سیوکس جی الائز سلاتے ہیں جس میں ہائی اوکٹین پٹرول ڈلتا ہے وہ صرف پچاس روپے فی لیٹر جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں تو موٹرسائکل اور رکشے والوں پہ زیادہ ٹیکس لگتا ہے پھر ایون دو میرا دوست رہا ہے مگر شاید افریدی پہ بہت تنقید ہو رہی ہے شاید افریدی پہ پچھلے دنوں بھی تنقید ہوئی تھی مگر یہ جو تنقید ہے یہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان کی کاپی کر رہا ہے کیا کاپی کر رہا ہے مجھے بہت ساری اپرچنیٹی ملی ہے باہر ملک کے پاسپورٹ کی میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا کیونکہ میرا جینا مرنے میرا ملک اسی نے مجھے عزت دی ہے سب کچھ دی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیونکہ میں ٹریبلنگ بہت زیادہ کرتا ہوں بائی روڈ بہت زیادہ گھوم ہوں آنسلی سپیکنگ بہت خوبصورت ملک ہے ہمارا ہر قسم کی اس میں ریسورسز دیکھ لیں آپ میں بلوچستان گھومتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کے معتاج کیوں ہیں بلوچستان کے ہوتے ہوئے کیا کچھ نہیں اس ملک کے اندر آفریدی میرا دوست رہا ہوا ہے مگر آفریدی کے اوپر جو تنقید آ رہی ہے اور رج کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امران خان کی کاپی کر رہا ہے اگر آفریدی نے کچھ دنوں پہلے جو مبینہ طور پہ کہا تھا وہ نہ کہا ہوتا مجھے آفریدی نے کہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی نہ ٹوٹر پہ کئی اور تو شاید یہ ایسی ٹرولنگ نہیں ہوتی اینیویز پاکستان ایک ٹاکسک اور پولرائز انوائیمنٹ ہو چکا ہے ہم آج دورہ کروا رہے ہیں جلدی جلدی پشاور سے ایمپورٹن خبر ہے ابراہیم خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریٹائر ہو چکے ہیں پانچ چھ دن پہلے انہوں نے کازی فائزی صاحب کو خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ مجھے آپ نے اگنور کیا ہے مجھے آپ نے ایوائیڈ کیا ہے مجھے میں سیکنڈ ہائیسٹ رینکنگ چیف جسٹس ہوں ہائی کورٹ سسٹم کا جو چاروں صوبوں میں ہے مگر مجھے آپ نے کنسیڈر نہیں کیا ایون دو سپریم کورٹ میں الیویٹ کرنے کا وقت تھا موقع بھی تھا اور سیٹیں بھی تھیں آپ نے ہمیں نہیں لیا خیبر بختون خواہ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس کازی فائزی صاحب کے تحت اور بلیم کیا گیا انہوں نے بلیم کیا تھا کہ مجھے آپ پنش کر رہے ہیں اور آج جو تصویر چھپی ہے یہ ابراہیم خان کی اور جو خبر چھپی ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے ججمنٹس دیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں اس میں تیمور خان جھگڑا جیسے لوگ بھی بولنے لگ گئے ہیں کہ واقعی اس دلیر جج کو پنش کیا گیا ہے remember his name remember his face اس بندے نے جو بھی کیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان آج avoid ان کو ignore کیا گیا ہے اور ان کو promote نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنا کام کی اپنی ڈیوٹی کی پھر very importantly ہم نے یہ تصاویر دیکھی یہ یہ جو بچی کے ساتھ ہوا کراچی اے پورٹ پہ we saw what happened یہ ایک خوفناک قسم کا viral ویڈیو تھا جو again عید کے موقع پہ it's unbelievable کہ یہ انہوں نے کیا ہے پولیس والوں نے یہ کیا ہے مگر اس کے بعد اب پولیس بروٹیلٹی کا ایک اور ویڈیو بھی آہ وائرل ہوا ہوا ہے یہ ویڈیو اس میں بچے کو اور ایک خاتون کو یہ غالباً ریلوے پولیس ہے آہ جو مار رہی ہے انکلیر ہے یہ ویڈیو آہ کانسیسٹیشن کی ہے کب کی ہے مگر یہ پولیس بروٹیلٹی پاکستان میں چلے جا رہی ہے ساتھ ساتھ ریل کوکلی آہ سینئے صحافیوں کا عید پہ عید کے موقع پہ بہت سارے پروگرامز ہوئے جو ایک طریقے کار ہوتا ہے مگر یہ جو باتیں ہیں ہم ادنیر نہ پاکستان میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہے نہ کوئی فوجی حکومت ہے لیکن گھٹن جو ہے وہ جنرل زیاؤلک اور پرویز مشرف کے دور سے زیادہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ہوسٹیج بن گئے ہوئے ہیں پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کسی نے ہوسٹیج بنا لیا ہے ابھی تو جج جو ہے نا چھے جج اسلام بار آئی کورٹ کے وہ انصاف کے لیے فریاد کر رہے ہیں جس دن یہاں پہ صحافیوں نے ججوں کی طرح خات لکھنے شروع کر دی ہے نا تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں طفان آ جائے گا اس سے زیادہ میرے سے کیا بلوانا چاہتی ہے مگر سحافی روز ہی خط لکھتے ہیں اس کو سٹوری کہتے ہیں صحافی کا یہ نہیں کام کہ التجا کرے صحافی کا کام ہے کہ کام کرے صحافی روز براڈکاس کرتے ہیں لکھتے ہیں بولتے ہیں روز ان کا خط یہی ہی ہوتا ہے ان کو علاو نہیں کیا جا رہا صحافیوں نے شہادتیں دی ہیں صحافیوں نے جیل کٹے ہیں صحافیوں نے ابڈکشنز کٹی ہیں صحافی آرڈی کھڑے ہوئے میں کچھ ہم جیسے باہر چلے گئے تو عید کے پروگرام پہ بیٹھ کے واسکٹ پہن کے بات تو اچھی کی ہے نو نے ماشاء اللہ سے مگر صحافی کون سے خط لکھیں گے کسے کسے لکھیں گے کون کون سنے گا کون سا وی سو اسطور اور متی اللہ جان کے ساتھ ریسنٹی کیا کیا ہے کازیفہ عزیزہ نے تو کسے کسے خط لکھیں گے so i don't think that اور خود میر صاحب اتنے عرصے سے واشنگٹن پوست کے لیے لکھ رہے ہیں اور لوگ کے لیے لکھ رہے ہیں کیا فرق پڑھا ہے کچھ فرق نہیں پڑھا اور جو گھٹن ہے وہ definitely شاید اب حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور بات اچھی انہوں نے کی جو جہاں صحیح بات کی وہ صحیح بات ہے کہ مشرف کی ڈکٹیشپ سے زیادہ اس وقت پریشر ہے مگر اب تھوڑا توپوں کا رخ باہر کی طرف چلتے ہیں اور ریپ اپ کرتے ہیں بہت بڑی خبر ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں میں ہوں جس ملک میں ادھر ابھی یہ چند گھنٹوں پہلے یہ خبر آئی ہے ایران جو ہے وہ اسرائیل پہ اٹیک کرنے والا ہے اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں جنوبی یا شمالی اسرائیل پہ ایرانی یا مسائلز یا ڈرونز جو ہیں وہ ٹارگٹ کریں گے امریکی انٹیلیجنس نے وان کیا ہے دیگر جو صفارت خانے ہیں پوری دنیا کی ممالک کے وہ ہائی الیرٹ پہ چلے گئے ہیں موومنٹ مشرق بستہ میں بند ہو گئی ہے اورڑی پچھلے ہفتے جب اٹیک ہوا تھا اور رزا زاہدی جو اسلامیک ریولوشنری گارڈ پور ایران کے جو آئر جی سی جو ایران کا آپ کہتے ہیں آئی ایس آئے یا ایران کا ایس ای ہے اس کے ایک جنرل کو انہوں نے مالا تھا اسرائیلیوں نے دمشق میں سیریا میں اور فلٹن کر دی تھی ایران کا کے صفارت خانے کا وہ ونگ جدر وہ تھے اور دیگر اور ایرانی جو ہے افیشلز آہ وہ ہوئے تھے آہ مارے گئے تھے تو اب ایران جو ہے وہ اٹیک کا پلان بنا رہا ہے پچھلے ہفتے جی پی ایس پورے خطے میں سکرامبل ہو گیا تھا جو جی پی ایس سرویس ہوتی ہے جو جہاز بہاز یوز کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل اٹیک ایکسپیکٹ کر رہا ہے اگر یہ جنگ لگتی ہے اگر یہ ہوتا ہے اگر ایران اٹیک کرتا ہے اور یہ خبر جو ہے یہ آہ صحیح ہے تو اس کا آہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک پہ سپسیفکلی بھی آہ اس کا جو ملبا ہے وہ گرے گا آہ آئل پرائسز افیکٹ ہوں گی سیکیورٹی افیکٹ ہوگی امریکہ جو ہے آہ ہمارے آہ آس پاس سے آہ ایران پہ شاید حملہ کرے جوابی کاروائی اپنے اتحادی ازرائیل کے لیے اور آہ جو جنرل آسمنیر کے دوست ہیں جنرل مائک کوریلا ایرک مائک کوریلا وہ آہ جو ہے وہ اس وقت ازرائیل میں ہے اور آہ پاکستان جو امریکی کمانڈ سینٹ کوم جو جو اس تھیٹر کو دیکھتا ہے وہ آہ اس میں پاکستان بھی لگتا ہے تو اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کا شاید کچھ نہ کچھ رول آئے لاسپیٹ آنٹ لیسٹ انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس ہفتے الیکشنز شروع ہو رہے ہیں مائیکل کوگلمن اس شو پہ آتے رہے ہیں ان کا ایک تجزیہ ہے امپورٹن تجزیہ ہے اور ان کا جو تجزیہ ہے وہ موٹا موٹا یہ ہے کہ پاکستان کا اس الیکشن میں ایک انڈیا الیکشن میں ایک چھوٹا سا رول ہے پسی بار تھوڑا سا بڑا تھا جب پلواما اٹیک وغیرہ ہوا تھا اس بار جو رول ہے وہ چھوٹا ہے مگر رول ضرور ہے رول یہ ہے کہ پاکستان میں بندے مروانے کی خبر جو ہندوستان سے چلی ہے اس کو انڈیا اون کر رہا ہے اور کہہ ہاں گھس کے مارے گھس کے مارا ہے اور گھس کے ماریں گے اور یہ جو یہ صاحب ہیں یہ اب اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ illegal actions بھی ایک پرائے ملک میں ایک ساتھ والے ملک میں own کرتے ہیں مگر آج کی پھر سے میں جو سب سے خوفناک خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے چلاؤں گا وہ ایک جھوٹی خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ یہ incident unfortunate تھا اور یہ آئیس پی آر والوں نے جو fake چلائی ہے تصویر یہ جو پچھلی تصویر ہے یہ جو تصویر چلائی ہے unbelievable یہ پچھلے سال کی تصویر چلائی ہے اس سے ابھی تک کم از کم مجھے کوئی satisfaction نہیں ہے یہ آج کا موٹا موٹا مہاز share like subscribe comment کریں follow up کرتے ہیں I'm back in action travel بھی کر رہا ہوں تو آہ تھوڑا سا شاید irregular رہا ہوں but I will be here آپ کے messages کا شکریہ ہمارے آپ کے messages جو ہیں وہ صرف ہمارے subscribers کے لیے ہیں اگر چاٹ کرنا ہو تو ضرور join کریں اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات